بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ڈیئر سٹوڈینٹ آئی ایم یور بالوجی ٹیچر محمد اشتیاق وزیر فرام ہدف گروپ آف کالیج پشاوہ ڈیئر سٹوڈینٹ جس طرح آپ لوگوں کو پتا ہے کہ کل ہم نے لیکچر نمبر سکس میں پڑھاتا سٹرکچر آف کیڈنی اور ساتھ ساتھ ہم نے پڑھاتا سٹرکچر آف نفران آج کے لیکچر نمبر سیون میں ہمارا ٹاپک ہوگا ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے فانکشن آف نفران جو کہ بہت امپورٹنڈ ہے اگزام پوائنٹ آف ویوز سے اگزام میں یہ بہت ہی بار آ چکا ہے یہ شارٹ کوسٹن میں آتے ہیں ٹائپس آف نفران اور فانکشن آف نفران جو ہے یہ اکثر لانگ کوسٹن میں آتا ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ آج کے ٹاپک میں ہمارے پاس کیا ہے تو ٹائپس آف نفران میں سب سے پہلے ہم اس کو دیوائیڈ کرتے ہیں دو ہی سو میں نفران آر دیوائیڈ انٹو two types آندھ بیسز آف دیر لوکیشن لوکیشن کے بیس پہ اس کو ہم دو پارٹس میں دیوائیڈ کرتے ہیں the first one is known as cortical نفران and the second one is known as juxtamedularی نفران juxtamedularی نفران اب cortical نفران جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ یہ کہاں پہ ہوں گے یہ cortex میں ہوں گے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ renal cortex and renal میں ڈولا ایک outer region ہے اور ایک inner region ہے جو کل ہم نے study کیا تھا ہم نے آپ لوگوں کو لیکچر نمبر سکس میں پڑھایا تھا تو یہ کہاں پہ ہوگا found in cortex found in cortex their renal carpuscle are present in cortex اس کے جو renal carpuscle ہوں گے جس میں بومین کیپسول اور گلومیرولس ہیں وہ کہاں پہ ہوں گے cortex ہی میں پائے جائیں گے اور اس کے علاوہ اس میں short loop of hinl ہوگا loop of hinl لے کیا ہے اس کا short ہے length ہی نہیں ہے short loop of hinl mcq's point of use ہے یہ بہت important ہے about کتنا ہے جو cortical نفران ہے یہ human kidney میں کتنے ہیں کتنے پرسنٹ میں آتے ہیں about 70 to 80 پرسنٹ kidney میں cortical nephron پائے جاتے ہیں اب second پہ ہم جاتے ہیں juxtra medullary nephron juxtra کہتے ہیں junction کو اب یہ دیکھیں کہ اس کے جو renal carpuscle ہے their renal carpuscle are close to the junction of the cortex and medulla اس کے renal carpuscle کہاں پہ ہوں گے اگر آپ کوئی diagram نظر آرہا ہے تو اس میں بالکل juxtra medullary nephron یہ اس کے glomerulus اور women کیپسول ہے یہ کہاں پہ موجود ہے cartex اور medulla یہ اس کا boundary line ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ area cortex سے اور یہ area کیا ہے ہمارے پاس medulla ہے ہمارے پاس کیا ہے میچے میچے میڈولا تک پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے لانگ لوپ آف ہینل رکھتا ہے اور اس کی پرسینٹیج کتنی ہے ہیومن باڈی میں یا ہیومن کیڈنی میں وہ ہے ٹوئنٹی ٹو ترٹی پرسینٹ اور یہ کیا ہے rare ہے مطلب کیا کہ اگر یہ سیونٹی ٹوئیٹی پرسینٹ ہے تو یہ سب سے زیادہ ہے اور اگر یہ ٹوئنٹی ٹو ترٹی پرسینٹ ہے تو یہ rare ہے کم مقدار میں پائے جاتے ہیں اب اس کو دیکھیں یہ ہمارے پاس کارٹیک ریجن ہے اس ڈیاغرام میں یہ ہمارے پاس کیا ہے کارٹیکل ریجن اس میں کیا ہوں گے یہ نفران ہے یہ نفران ہے یہ سارے کارٹیکل نفران اور اس کا اگر آپ لوپ آف ہینلے دیکھیں اس کا لوپ آف ہینلے دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا اس کا لوپ آف ہینل شارٹ ہوگا اور اگر یہ اس کا رینل جو وہ ہمارے پاس کا ارپسل ہے یہ بومن کیپسول اور گلومیرولس یہ بھی کہاں پہ پایا جاتا ہے کارٹیکس کے اندر ہی پایا جاتا ہے اور اس کا لپا فینل میڈولا تک نہیں گیا ہے کیونکہ یہ شارٹ ہوتا ہے اب اگر ہم دیکھیں یہ میڈولری ریجن یہ جیکسٹر میڈولری نیفران اس کو ہم کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کا جو رینل کا ارپسل ہے یہ بالکل جنکشن آف میڈولا اینڈا کارٹیکس میں واقعہ ہے اور اس کا لانگ لپا فینل ہے جو نیچے میڈولا تک آ گیا ہے تو اس کے بعد ہم نے جو پڑھنا ہے ایک امپورٹنٹ چیز جو اکثر سٹوڈنٹ جس میں کنفیوز ہوتے ہیں وہ وازہ ریکٹا ہے اور پیری ٹیوبولر کے پیلریز ہے تو نیکس لائٹ کی طرف جاتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ وازہ ریکٹا کیا ہے اور پیری ٹیوبولر کے پیلریز کیا ہے تو ہمارے پاس وازہ ریکٹا کیا ہے اور پیری ٹیوبولر کے پیلریز کیا ہے وازہ ریکٹا وازہ مینس اس کی جو لیٹرل میننگ ہے وازہ مینس ویسل کیا وازہ مینس ویسل او ریکٹا مینس اس کی لیٹرل مینس اس کی بہت امپورٹنٹ کو کلیر ہونا چاہیے کہ یہ وازاریکٹا اور پریٹیوبولر کے پلریز ہے کیا وازاریکٹا تین والڈ بلڈ ویسلز ہے یہ کیا ہے تین والڈ بلڈ ویسل جو ایفرنٹ آرٹیریول ہوتا ہے وہ نیچے آتا ہے پھر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے پریٹیوبولر کے پلریز میں اور پھر وہ پریٹیوبولر کے پلریز نیچے لپا فینل کے انٹی پیرلل جا کے وازاریکٹا بناتا ہے تو لائی انٹی پیرلل ٹو لوپ آف ہنلے جو لوپ آف ہنل ہے یا لوپ آف ہنلے ہے اس کے انٹی پیرلل جاتا ہے اور پریزنٹ انلی ان جکسٹرہ میڈولری نیفرون کہاں پہ پایا جاتا ہے صرف جکسٹرہ میڈولری نیفران جو ابھی ہم نے پڑا جو کیا ہے وہ جس میں لوپ آف ہنل نیچے میڈولا تک گیا ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جکسٹرہ میڈولری نیفران اب اب اس کا فنکشن کیا ہے یہ کیا کرتا ہے پاس بلڈ انٹو دہ رینل وین کس کو بلڈ دیتا ہے رینل وین کو بلڈ دیتا ہے تو اگر ہم وازاریکٹا کو اس ڈیاغرام میں دیکھیں ہم جب لوپ آف ہنل دیکھتے ہیں تو لوپ آف ہنل یوں نیچے کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لوپ آف ہنل فر اگزامپل یہ بلو کلر کا جو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس لوپ آف ہنل ہے اور جو بلک میں نے بنایا ہے اور ریڈ یہ ہم میں نے وازاریکٹا ڈرا کیا ہے تو لوپ آف ہنل اگر آپ دیکھیں اس سائیڈ کو ہم ڈیسینڈنگ لوپ کہتے تھے اور اس کو ایسینڈیو لیکن یہ انٹی پیرلل ہے کیونکہ وازاریکٹا جو ہے وہ ایفرنٹ آرٹیریول یہاں پریٹیوبلر کے پیلریز ہوتی ہے پریو ڈیوائیڈ ہو کے یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے نیچے آتی ہے یوں 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 پھر یہاں پہ تو اس لیے ہم نے اس کو ڈیسینڈنگ وازاریکٹا لے کا ہے اور اس کو ایسینڈنگ وازاریکٹا لے کا ہے یہ کیوں میں نے ڈرہ کیا ہے آپ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو بک میں بھی نہیں ہے لیکن پیرسر نے کیوں ڈرہ تاکہ آپ لوگوں کو ایک سپیسیفک ٹرمینالوجی ہے جو بک میں دی گئی ہے اس کو سمجھا سکو میں اچھا تو اگر آپ اس کو دیکھیں یہ یہ ریٹ کلر کا اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ جو کلومیرولس سے افرینٹ آرٹیریول آیا ہوتا ہے یہ یہاں پہ پھر ڈیوائیڈ ہوتا ہے نا پھر ایٹیوبلر کی پیلریز ایٹسیکٹرہ ایٹسیکٹرہ یہ بناتا ہے پھر یہ پھر ایٹیوبلر کی پیلریز نیچے ڈیسینڈ ہوکے ڈیسینڈنگ وازاریکٹا بناتا ہے اور ڈیسینڈنگ وازاریکٹا کا کام کیا ہے یہ لوزز واتر واتر لوز کرتا ہے اورگین سالیوٹس اگر آپ نے لوپ آف ہنلے میں نے جو ڈیسینڈنگ کا بتا رہا تھا آپ کو یاد ہو تو اس میں میں نے کہا کہ ڈیسینڈنگ لوپ آف ہنلے میں کیا ہوتا ہے water reabsorption ہوتا ہے لیکن یہاں پہ اس کا اپوزٹ ہے ڈیسینڈنگ وز اریکٹر میں کیا ہوتا ہے لوپ آف ہنلے میں کیا ہوتا ہے لیکن یہاں ڈیسینڈنگ میں گین سالیوٹس کرتا ہے یہ وز اریکٹر کیا کرتا ہے ڈیسینڈنگ سالیوٹس کو گین کرتا ہے اب آ جائے ڈیسینڈنگ وز اریکٹر کیا کرتا ہے what's the function of یہ گین واتر اپوزٹ ہو گیا پھر لوپ آف ہنلے لے کے and loses solutes اور solute loses تو یہ کیا ہے انٹی پیرلل گیا ہے لوپ آف ہنل میں ایک کام ہوتا ہے اور وز اریکٹر میں اس کے اپوزٹ کام ہوتا ہے اس فینامنا کو کیا کہتے کاؤنٹر کرنٹ ملٹیپلایر سسٹم جس کے ذریعے ہم بہت زیادہ سالیوٹ اور واتر کی مقدار کو ریبزار کر کے اس کی منٹیننس کر سکتے ہیں کاؤنٹر کرنٹ ملٹیپلایر سسٹم اس فینامنا کو کہتے ہیں اب آ جائے ہمارے پاس جو پیری ٹیوبولر کیپیلیریز ہیں کیا ہے پیری ٹیوبولر کیپیلیریز سراؤنڈڈ ڈہ کوٹیکل پارٹ آف پروکزیمال اینڈ ڈیسٹل ٹیوبولز وہی بات جس طرح فر ایکزامپل میں یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ ہمارے پاس پروکزیمال کنویلوٹیٹ ٹیوبول ہے اور یہ ڈی سی ٹی ہے تو یہ پیری ٹیوبولر کیپیلریز کہاں پہ ہوتے ہیں اس نے سراؤنڈ کیا ہوتا ہے پروکزیمال اور ڈیسٹل کنویلوٹیٹ ٹیوبولز کو کس کو پروکزیمال اور ڈیسٹل کنویلوٹیٹ ٹیوبولز کو اس نے سراؤنڈ کیا ہوتا ہے اب اس کا فنکشن کیا ہے کریئیٹ اسمارٹک پریشر یہ جب ہائی بلڈ آسمو لیریٹی ہوتی ہے ہائی بلڈ آسمو لیریٹی اس کی وجہ سے یہ کیا کرتا ہے کریئیٹ اسمارٹک پریشر جس کی وجہ سے واتر اپٹک ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوئی پیری ٹیوبولر کے پیلریز یہ دیکھو ایفیرنٹ آرٹیریول پیری ٹیوبولر کے پیلریز پر وازہ ریکٹا جو کہ انٹی پرلل ہوتا ہے کس کے لپ آف ہینلے کے کس کے انٹی پرلل ہوتا ہے لپ آف ہینلے اور یہ یاد رکھے کہ یہ جو ہمارے پاس پیریٹیوبولر کے پیلریز ہے یہ پی سی ٹی اور ڈی سی ٹی کے ایرد گیرد کارٹیکل پارٹ میں موجود ہوتی ہے کہ ایرد گیرد کہاں پہ ہوتی ہے کارٹیکل پارٹ میں موجود ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس ہوا ایمپورٹنٹ دو ٹرمینالوجیز جو کہ ہمارے پاس کرنی میں موجود ہوتے ہیں لیکن بک میں زیادہ تفصیل نہیں دی ہے اور صرف اس کے نام ڈائیگرام میں آئے ہیں کچھ باتیں ہیں تو آپ لوگ اس کو وازہ ریکٹا اور پیریٹیوبولر کے پیلریز کو یاد رکھیں کیونکہ ہم جب نفران کے فنکشن ابھی پڑھیں گے تو اس میں جب ہم ری ایبزارپشن کی طرف جائیں گے تو اس میں یہ سے آئے گا کون یہ وازہ ریکٹا اور پیریٹیوبولر کے پیلریز اور کاؤنٹر کرنٹ ملٹیپلائیر چیسٹر is it clear تو اس کے بعد ہم نیکسٹ بوٹ کی طرف جائیں گے ڈیر سٹوڈینٹ اب جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ایکس کریٹری فنکشن آپ نفران ہم نے سٹرکچر پڑھا اب ہم اس کی کیا پڑھیں گے فیزیولوجی پڑھیں گے فیزیولوجی کا مطلب کیا ہے کہ اس کا فنکشن کیا ہے یہ question اس طرح بھی آ سکتا ہے long question میں کہ discuss excretory function of نفران یا اس طرح بھی آ سکتا ہے کہ what is the excretory function of kidney یا یوں بھی آ سکتا ہے کہ discuss urine formation urine کیس طرح بنتا ہے یہ question اس طرح بھی آتا ہے تو بیٹا یاد رکھیں کہ جس type کا question بھی ہو لیکن جس میں نفران کا function مانگا گیا ہو تو اس میں ہم three important point discuss کریں گے جس میں سب سے پہلے کیا آتا ہے ultra filtration number first دوسرا آتا ہے selective reabsorption ultra filtration selective reabsorption and number third ہمارے پاس آتا ہے tubular secretion کیا آئے گا tubular secretion تو سب سے پہلے ہم جاتے ہیں اس کا جو first function ہے جس کو ہم کہتے ہیں ultra filtration filtration آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ filtration کسے کہتے ہیں ہم daily life میں kitchen میں جب چائی بناتے تو وہاں پہ ہمارے پاس ایک چانی ہوتی ہے جو چانی ہوتی ہے اس کے ذریعے ہم جب دودھ چائی میں ملاتے تو اوپر سے گراتے تاکہ اگر اس میں کوئی substances ہو تو اوپر رہ جائے چانی کے صرف دودھ نیچے پتیلے میں پہن جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں filtration کیا چاننا چاننے کو کہتے ہیں جس طرح میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ لوگوں کا کیڈنی کا main function کیا ہے کیڈنی کا main function ہے purification and filtration of blood اب اس point پہ ہم آ رہے ہیں کیا purification and filtration of blood ہاں اور یہ بھی یاد رکھے کہ اگر یہ fenomena جس کو ہم کہتے ہیں ultra filtration یہ نہ کام ہو جائے glomerulus کام کرتے ہیں نیفران کا جو glomerulus ہے اگر یہ کام چھوڑ دے تب ہم اس fenomena کو کہتے ہیں renal failure یا kidney failure جب filtration نہیں ہوگی تو kidney function نہیں کریں گے کیوں نہیں کریں گے filter out نہیں ہوں گے جتنے بھی useful substances ہیں ہو جائیں گے urine میں تو ہمارے پاس ultra filtration جو ہے it is the filtration under pressure کیا ہے یہ filtration ہے under pressure pressure کے ساتھ اگر آپ اس diagram کو دیکھیں جب ہم نے پڑا اور اولٹا کل کے ڈائیگرام میں اولٹا آتی ہے تو اس سے arterioles نکلتے ہیں arterioles کونسا arterioles efferent arterioles اور efferent arterioles یہ دو ٹائپ کے arterioles آ جاتے ہیں towards the kidney efferent arterioles میں blood glomerulus کو entry کرتا ہے جس طرح میں نے آپ کو inter blood یہاں سے کیا ہوتا ہے inter ہوتا ہے blood towards what towards glomerulus اور efferent arterioles سے glomerulus سے blood نکلتا ہے leave کرتا ہے e a a means first one آتا ہے تو اس وجہ سے یہ entry کرے گا اور e سے باہر نکلے گا اب اگر ہم دیکھیں یہاں پہ diameter of efferent arterioles is half to efferent arterioles اگر ہم اس کا diameter check کریں دیکھو اس کا اور اس کا تو اس کا diameter اور اس کا diameter میں فرق ہے یہ half اس کا diameter half ہے is compared to s1 for example اگر اس کا diameter one nanometer ہے تو اس کا diameter two nanometer مطلب کیا ہے کہ یہ half ہے اس کے یہ بڑا ہے اور اس بڑے ہونے کا فائدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا کیوں بنایا ہے یاد رکھے جو کچھ بھی body میں بنا ہے جس طرح بھی بنا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے understand تو it resides in high blood pressure in glomerulus چونکہ اس کڑا emitter بڑا ہے تو جب blood pressure کے ساتھ آئے گا تو high blood pressure produce ہوگا کس میں glomerulus میں سیمپل اگزامپل دے رہا ہو اگر ہم چانی یہاں پہ رکھیں اور یہاں سے میں دودھ کو چھانو تو یہاں سے میں دودھ گرا ہو pressures زیادہ ہوگا یا اگر اوپر سے گرا دو تو pressures زیادہ ہوگا زیادہ ہی بات جب اوپر سے گرا ہوں گا تو یہ تیز ہوگا اسی طرح جب اس کا ڈائی میٹر بڑا ہے تو یہ کیا produce کرے گا high blood pressure inside glomerulus produce کرے گا about 20 percent of plasma filter into Bowman's capsule میں نے آپ کو کل بھی یہ بتایا تھا کہ each heart beat جب ایک بار heart beat کرتا ہے heart beat تو کتنا blood 20 percent blood move ہوتا ہے towards the kidney اگر اس کو ہم time duration میں لے لے تو time duration میں پھر یہ آتا ہے 1.2 liter per minute mcqs بھی ہے heart beat every cardiac beating کے ساتھ heart سے کتنا blood آتا ہے kidney میں 20 percent اگر یہ minute اور liter کے حساب سے ہم لے 1.2 liter per minute blood آتا ہے تو یہ blood pressure کے ساتھ آئے گا ہارٹ سے جب پریشر کے ساتھ آئے گا تو کیا ہوگا یاد رکھیں یہاں پہ اس گلومیرولس میں یہ گلومیرولس کیا ہے یہ تم نے بتایا تھا کہ ٹف آف کے پیلیریز ہیں ان کے کے پیلیریز میں کیا ہوتا ہے انڈو تیلیم ہوتا ہے اور انڈ سیکنڈ ون بیسمنٹ میمبرین ہوتا ہے کیا ہوتے ہیں بیسمنٹ میمبرین اس کی آرینجمنٹ یوں ہوتی ہے کہ اس میں چھوٹے چھوٹے پورز آجاتے کیا آجاتے ہیں پورز آجاتے ہیں کیونکہ اس میں کولاجین فائبرز بھی ہوتے تو یہ اس طرح آرینج ہو جاتے ہیں کہ اس میں چھوٹے چھوٹے پورز بن جاتے اس پورز کے طرح جب پریشر کے ساتھ بلڈ آتا ہے تو ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں جتنے بھی وہ چیزیں جو پلازما میں ڈیزالو ہوئی ہوتی ہے جن کا سائز ان پورز سے چھوٹا ہوتا ہے وہ مومنٹ سٹارٹ کرتے ہیں توارڈز ڈا بومین کے افسول دیکھو توارڈز ڈا بومین کے افسول اور جن چیزوں کا سائز بڑا ہے فر اگزامپل میں نے یہاں پہ لے کے ہے پروٹین سائز بڑا بنایا ہے ٹھیک ہے کیا پروٹین اور ساتھ میں بلڈ سیلز جو بلڈ سیلز آر بی سی زیر سے کا ان کا سائز بڑا ہوتا ہے یہ اوپر ہی رہ جاتے باقی جتنے بھی چیزیں ہوں گے وہ فیلٹر آؤٹ ہوں گے ٹوارڈز ڈا ٹوارڈز ڈا بومین کے افسول کس سائٹ پہ آ جائیں گے بومین کے افسول اب جب یہ بومین کے افسول کی طرف آ جائیں گے پھر اس کو ہم کیا کہتے ہیں گلومیرولر آلٹرا فیلٹریٹ جو یہاں بومین کے افسول میں پہن جاتا ہے وہ کیا ہوگا گلومیرولر آلٹرا فیلٹریٹ یا سیمپلی اس کو ہم کہیں گے گلومیرولر فیلٹریٹ اور اس فینامنا کو کیا کہیں گے گلومیرولر فیلٹریشن کیا کہیں گے گلومیرولر فیلٹریشن یہ ہمارے پاس کیا ہے سی شیفٹ سٹرکچر بومین کے افسول ہے کیا ہے بومین کے افسول ہے اب جو ٹوینٹی پرسنٹ پلازمہ ہے یہ فیلٹر انٹو بومین خیپسول یا بومین خیپسول میں آ جائے گا پھر this filter fluid is called glomerular filtrate اب اس filter fluid کو ہم کیا کہیں گے glomerular filtrate اب question arise ہوتا ہے کہ what is the composition of glomerular filtrate یہ بالکل پلازمہ کی طرح اس کی composition ہوتی ہے اس کی جو composition ہے اس میں سب سے پہلے ایمپورٹنٹ جو ہے وہ ہے گلوکوز کیا گلوکوز گلوکوز کی سائز چونکہ ان پور سے چوٹی ہوتی ہے تو filter out ہو جاتا ہے towards the boomin خیپسول second amino acids amino acids بھی موف ہو جاتا ہے towards the boomin خیپسول third vitamins کیا vitamins ions جتنے بھی ions ہوتے ہیں جس طرح potassium ہے sodium ہے magnesium ہے etcetera etcetera nitrogenous waste important چیز یہ ہے ہم نے اس سے blood کو صاف کرنا ہے یہ چیز ہے جو ہم نے اوپر لے کہ یہ تو important ہے یہ تو یہ تو اگر body میں کم ہو جائے تو نقصان ہوگا لیکن اصل چیز کیا ہے nitrogenous waste جس سے اصل میں کیا بنتا ہے urine بنتا ہے اور hormones کچھ hormones ہوتے and water یہ کس میں ہوں گے یہ glomerular filtrate کی composition ہے chemical composition جو یہاں پہ آ چکا ہے یہاں ہے ٹھیک ہے اب جب یہ یہاں پہ آئے گا تو glomerular filtrate کیا کرے گا has to cross endothelium of glomerular capillaries یہ glomerular ہے نا capillaries اس کی جو inner membrane اس کو کیا کہیں گے endothelium کہیں گے کیا کہیں گے endothelium اس نے اس کو بھی cross کرنا ہوگا basement membrane of glomerulus اس کا جو basement membrane ہے اس کو بھی اس نے cross کرنا ہوگا and endothelium of women capsule اور women capsule میں جو endothelium ہے اس کو بھی اس نے cross کرنا ہوگا اور یاد رکھیں کہ women capsule میں specific cells ہوتے ہیں جس کو podicide cell کہتے ہیں اور یہ آپس میں کس طرح موجود ہوتے ہیں درمیان میں gap رکھتے ہیں جو کہ filtration میں role play کرتے ہیں اور یہ بھی آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ ultra filtration basically کہتے کسے ہیں جس میں ہم blood کی filtration کرتے ہیں simple جب pressure کے ساتھ آئے گا تو blood کیا ہوگا pass out ہوگا glomerulus کے طرح کس میں women capsule میں اس فینامینا کو کیا کہتے ہیں filtration لفظ ہی معنی ہے چھاننا کیا چھاننا تو ہمارے پاس آج کے lecture میں ہم نے ultra filtration تک پڑھا یہ آپ لوگوں نے بولنا نہیں ہے next lecture جو lecture number eight ہے ہم باقی دو چیزیں پڑھیں گے جس میں selectory absorption آتا ہے اور ساتھ ساتھ tubular secretion آتا ہے اور hormonal control بھی پڑھیں گے لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ question ضروری نہیں ہے کہ جو book میں دیا ہے what are the excretory function of nephron اس طرح آ جائے نہیں excretory function of kidney بھی آ سکتا ہے excretory function of urinary system بھی آ سکتا ہے اور ساتھ میں number third یہ بھی آ سکتا ہے کہ discuss urine formation تو تینوں question میں سے جو بھی آ جائے اس کا مطلب یہی ہوگا آپ نے entry points کو اچھی طرح سیکھنا ہوگا تو آج کے lecture میں ہم نے کیا کیا پڑھا آج کے لیکچر میں ہم نے types of nephron پڑھے cortical nephron juxta medulary nephron پھر ہم نے وازاریکٹا اور پیری tubular کے پیلریس کے بارے میں پڑھا اور last میں ہم نے function of nephron یا excretory function of nephron کا کام کیا ہے excretion function ہے تو excretory function آج بھی پڑھا انشاءاللہ next lecture میں باقی دو points ہم discuss کریں گے تب تک کے لیے مجھے اجازت تے والسلام آج بارے میں پڑھا مجھے اجازت تے والسلام